ویلکم تو عظیم اکیڈمی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ نظیر اکبار آبادی کی نظم کلجک کے بارے میں پڑھیں گے اس کی تشریف کریں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن مل جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو نظم کو پڑھنے سے پہلے نظیر اکبار آبادی کے بارے میں کچھ مختصر جان لینا ضروری ہے تو چلیے پہلے نظیر اکبار آبادی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نظیر اکبار آبادی کی پیدائش سترہ سو چالیس اسی میں ہی ہوئی ہے اور وفات قبولی ہے اٹھارہ سو تیزی اسی میں نظیر کا پورا نام کیا تھا ولی محمد ان کی پیدائش کہاں پہ ہی ہوئی تھی نظیر اکبار آبادی کی پیدائش دہلی میں اور کب بھی تھی سترہ سو چالیس اسی میں ان کی پیدائش بھی تھی یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ سب اگزام میں پوچھا جاتا ہے نظیر اکبار آبادی کو عوامی شائر بھی کہا جاتا ہے اگزام میں پوچھ دیا جائے گا کہ عوامی شائر کسے کہا جاتا ہے تو نظیر اکبار آبادی کو عوامی شائر بھی کہا جاتا ہے نظیر اکبار آبادی ایک فطری شائر بھی تھے کیسے شائر تھے فطری شائر تھے یہ عوامی زندگی کے سکھ دکھ کو اپنی شائری کا موضوع انہوں نے بنایا ہے اپنی نظموں میں عوامی زندگی کے سکھ دکھ کو اپنی شائری کا موضوع بنایا ہے ہندوستانی موسم میلے تہواروں اور انسانی زندگی کے اہم پہلووں اور معاملات پر انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں ان کی شائری کا ایک اہم موضوع گنگا جمنی تحصیب اور قومی ایک جہتی بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات کہاں بھی ہوئی ہے ان کی وفات آخری عمر میں فالج کی حالت میں مبتلا ہوئے اور 1830 اسمی دہلی میں انتقال کر گئے ہیں کہاں پہ انتقال ہوا تھا ان کا دہلی میں انتقال ہوا تھا یہ تھا نظیر اکبار آبادی کے بارے میں کچھ مختصر معلومات جو کہ بہت ہی اہم تھا اب اس کی نظم کی تشریح دیکھتے ہیں کلجگ کلجگ یہ کس کی نظم ہے نظیر اکبار آبادی کی نظم ہے کلجگ کلجگ کا معنی کیا ہوتا ہے کلجگ کا معنی ہوتا ہے برا زمانہ کلجگ برا زمانہ اب نظم کو دیکھتے ہیں دنیا عجب بازار ہے کچھ جنسیاں کی ساتھ لے ساتھ لے معنی ساتھ لے نیکی کا بدلہ نیک ہے بدی سے بدی کی بات لے میوہ کھلا میوہ ملے پھل پھول دے پھل پات لے آرام دے آرام لے دکھ درد دے آفات لے کلجگ نہیں کرجگ ہے یہ یہاں دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودا نخت ہے اس بات دے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اب نظم کی تشریح کرتے ہیں نظیر اکبار آبادی نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا عجیب جگہ ہے عجیب بازار ہے یہاں سب کچھ ساتھ سارا سامان آپ ساتھ لے نیکی کا بدلہ یہاں آپ کو نیکی میں ملے گا اگر بدی کرو گے برا کرو گے تو برائی کا بدلہ آپ کو برائی سے ملے گا میوہ کھلا میوہ ملے اگر آپ کسی کو میوہ کھلاو گے پھل کھلاو گے پھول دو گے تو بدلے میں آپ کو بھی میوہ ہی ملے گا آپ کو بھی پھل ہی ملے گا آرام دے آرام لے اگر آپ کسی کو آرام دو گے کسی کو چین پہنچاؤ گے کسی کو سکون پہنچاؤ گے تو آپ کو بھی آرام ملے گا سکون ملے گا لیکن اگر آپ کسی کو درد دو گے تکلیف دو گے تو آپ کی زندگی میں بھی آفات آئیں گے آپ کی زندگی میں مشکل آئیں گے آپ کو بھی دکھ اور درد ملے گا کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یہاں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ کل جگ نہیں یہ جو زمانہ ہے یہ کل جگ نہیں ہے برا زمانہ نہیں ہے کر جگ ہے یعنی کچھ کرنے کا زمانہ ہے کچھ کرنے کا زمانہ ہے یہاں آپ دن کو دیں گے تو رات کوئی چیز آپ کو مل جائے گی کیا خوب سودا نقد ہے کتنا اچھا کتنا نقد سودا ہے کہ ایک ہانس سے دو اور دوسرے ہانس سے پھر اس کو لینو آگے ہے جو چاہے لے چل اس دھڑی اس طب جنس یہاں تیار ہے یعنی جو چاہے وہ سب لے لو یہاں سب کچھ تیار ہے آرام میں آرام ہے آزار میں آزار ہے آزار کمانا ہوتا ہے تکلیف آرام میں آرام ہے آزار میں آزار ہے یعنی اگر آپ آرام کرو گے تو آرام ملے گا یعنی آپ آرام دو گے تو آرام آپ کو ملے گا اگر کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو پھر آپ کو بدلے میں تکلیف ہی ملے گی دنیا نہ جان اس کو میاں دریا کی یہ منجھدار ہے اوروں کا بیڑا پار کر تیرا بھی بیڑا پار ہے دنیا نہ جان اس کو میاں یعنی یہ دنیا بہت ہی آسان نہیں ہے یہ دریا کی منجھدار ہے اگر آپ اوروں کا بیڑا پار کرو گے اگر کوئی مسئیبت میں فس گیا ہے پریشانی میں مبتلا ہے اور اگر آپ اس کو اس پریشانی سے اس مسئیبت سے نجات دلاو گے اس مسئیبت سے اس کو پار کرو گے تو تیرا بیڑا بھی پار ہوگا تمہاری مسئیبت میں بھی کوئی ساتھ دے گا تمہاری پریشانی بھی کوئی دور کرے گا یہ اس کا مطلب ہے کل جگ نہیں کر جگ ہے یعنی برا زمانہ نہیں ہے کچھ کرنے کا زمانہ ہے آپ کچھ کرو یہاں اگر آپ دن میں کرتے ہو تو رات میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے کیا خوب سودا نقد ہے کتنا نقد سودا ہے کتنا نقد لیندین ہے ایک ہاتھ سیلو اور دوسرے ہاتھ میں دے دو آگے ہے تو اور کی تعریف کر تجھ کو سناخانی ملے کر مشکل آسان اور کی تجھ کو بھی آسانی ملے یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرو گے تو آپ کی بھی تعریف کی جائے گی آپ کسی کی تعریف کرو گے تو بدلے میں آپ کو بھی سناخانی ملے گی سناخانی تعریف کر مشکل آسان اور کی اگر آپ زندگی میں مشکل کو آسان کرو گے چاہے وہ کسی بھی طرح کی مشکل ہو اگر اس سے اگر دوسروں کا فائدہ پہنچتا ہے دوسروں کا اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بھی آسانی ملے گی کر مشکل آسان اور کی اگر آپ دوسروں کے مشکل کو آسان کرو گے تو آسانی تجھ کو بھی ملے گی تو اور کو مہمان کر اگر تو کسی کو مہمان بنائے گا مہمان نوازی کرے گا تو تجھ کو بھی مہمانی ملے گی روٹی کھلا روٹی ملے پانی پلا پانی ملے اگر آپ روٹی کھلا ہوگے تو آپ کو بھی روٹی ملے گی پانی پلا ہوگے تو آپ کو بھی پانی ضرور ملے گا کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یہ برا زمانہ نہیں ہے کچھ کرنے کا زمانہ ہے کچھ کرنے کا وقت ہے کسی کے لئے اچھا کرو یہاں اگر آپ دن میں کرتے ہو تو رات میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے کیا خوب سودا نقد ہے کتنا بہترین نقد والا سودا ہے ایک ہان سے لو اس ہان سے لو اور اس ہان میں دے دو اگلا بند ہے یہاں زہر دے تو زہر لے شکر میں شکر دیکھ لے نیکوں کو نیکی کا مزہ موزی کو ٹکر دیکھ لے یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی زہر دے تو بدلے میں اس کو زہر ہی ملے گا اور اگر کوئی شکر دے یعنی چینی دے شکر دے تو بدلے میں اس کو شکر ہی ملے گا نیکوں کو نیکی کا مزہ اگر آپ نیکی کرو گے اچھا کرو گے تو بدلے میں آپ کو نیکی ہی ملے گی اور اگر کسی کو موزی کہتے ہیں نقصان پہنچانا اگر کسی کو آپ نقصان پہنچاؤ گے تو پھر آپ کو بھی نقصان ہی پہنچایا جائے گا اپنے نقصان کو خود آپ دیکھ لوگے موٹی دے موٹی ملے پتھر میں پتھر دیکھ لے یعنی اگر آپ کسی کو موٹی دے دوگے کسی کے لئے اچھا کرو گے تو بدلے میں آپ کو بھی اچھا ہی ملے گا اگر تجھ کو یہ باور نہیں باور واقف ہونا اگر آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو اگر آپ کو اس چیز سے اگر آپ واقف نہیں ہیں کہ اگر ہم اچھا کریں گے تو ہم کو اچھا ہی ملے گا اور اگر برا کریں گے تو برا ملے گا تو تو بھی کر کر دیکھ لے تو تو بھی کر کے دیکھ لے اگر آپ اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا اور اگر برا کرو گے تو پھر بدلے میں برا ہی آپ کو ملے گا کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ یہاں دن کو دے اور رات لے یہ برا زمانہ نہیں ہے کچھ کرنے کا زمانہ ہے کچھ کرنے کا وقت ہے یہاں دن میں کرو گے رات میں آپ کو مل جائے گا کیا خور سودا نکت ہے کتنا اچھا سودا ہے نکت والا سودا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ میں لے لوں یہ تھا نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظم جس کی ہم نے تشریف بہت ہی آسان انداز میں کی ہے اور اس کے الفاظ و معنی بھی ہیں آپ الفاظ و معنی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کل جو برا زمانہ اس کا جو پی ڈی ایف ہے اس کو میں شیئر کر دوں گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تینکیو